دوستو کیسے ہیں آپ سب آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم ایڈ سین سے کس طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں ایڈ سین جو ہے وہ گوگل کا ہی ایک پروڈکٹ ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے پیمنٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے آپ اگر یوٹیوب سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو ایڈ سین کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ ویب سائٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو ایڈ سین کی ضرورت پڑے گی ایڈ سین کیا ہے اور یہ اس کا جو ہے استعمال ہے وہ کس طریقے سے ہے اس کا استعمال ایک طریقے سے یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں تو کمپنی کے اندر جو آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے جو آپ کو پیمنٹ ملتا ہے وہ آپ کو وایا اکاؤنٹ ملتا ہے پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آتا ہے تو آپ جو ہے اپنی اکاؤنٹ کی ہشٹری کے اندر اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے یہاں سے کتنا پیمنٹ ریسیب کیا ہے تو اسی طریقے سے ایڈ سین جو ہے گوگل کا ایک پروڈکٹ ہے جس کو جو ہے ہم استعمال کر کے اپنی ویب سائیڈ کے تھروں جو ہے کنیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی جو ہے اب یوٹیوب ہے اس کے تھروں ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب کا جو روینی ہے وہ بھی ایڈ سین کے اندر شو ہونے لگتا ہے اور جو ویب سائیڈ کے ہماری جتنی بھی کمائی ہوتی ہے وہ ساری کساری کمائی ہماری ایڈ سین کے اندر جو ہے وہ شو ہونے لگتی ہے اب سب سے پہلی چیزی آتی ہے کہ ہمیں جو ہے کس کٹیگری کے اندر جو ہے اپنی آپ کو رکھنا ہے تاکہ ہمیں ایڈ سین سے زیادہ سے زیادہ روینی جنریٹ ہو سکے کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمیں وہ ایڈ سین دے جیسے کہ اگر آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں گے تو یوٹیوب میں بھی کافی ساری کٹیگری ہیں کہ آپ کون سی کٹیگری کے اندر اپنا چینل بنے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ روینیو ملے تو جیسے کہ فائننس اور ٹیک کٹیگری جو ہے یوٹیوب کے اندر سب سے بیشت ہے جن میں زیادہ سے زیادہ روینیو ملتا ہے ایک ہزار ویوز پہ آپ کو کم سے کم جو ہے آپ کو ڈیڑھ سو روپیہ یا سو روپیہ کے قریب ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا ویلوگنگ چینل ہے یا پھر آپ جو ہے کومیڈی ٹائپ ویڈیو ڈالتے ہیں تو آپ کو پہتیس روپے یا پہنتالیس روپے یا چالیس روپے یا ستر روپے سے اوپر آپ کا کبھی بھی روپی ام نہیں جاتا ایک ہزار ویوز پہ آپ کو پہتیس پہنتالیس یا پچاس روپے یا ستر روپے اس سے اوپر نہیں جاتا ہے لیکن اگر آپ ٹیک کٹیگری کے اندر اپنی ویڈیو بناتے ہیں یا اپنا چینل ٹیک کٹیگری کے اندر رکھتے ہیں اور فائنینس کے اندر رکھتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کا ریوینی ان کے ریز ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ایڈ سین کے اندر بھی اگر آپ اپنی کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں جو ریکمنٹ کرتے ہیں بلوگنگ ویب سائٹ بلوگنگ ویب سائٹ بلوگنگ ویب سائٹ ہاں ایسا ہے کہ آپ بنا سکتے ہو ٹیک ہے بلوگنگ ویب سائٹ بناو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے آپ بلوگنگ کرنا چاہتے ہو بلوگنگ ویب سائٹ بناو لیکن اس سے پہلے آپ یہ سچ ضرور جان لے کہ بلوگنگ کے اندر پیسہ زیادہ ہے یہ ادر کیٹیگری کے اندر پیسہ زیادہ ہے ٹیک ہے تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا ایڈ سین پر ایڈ سین پر جاننے کے لیے میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں ایڈ سین پر سرچ کرنے کے بعد میں ہمارے سامنے یہ پہلا والا جو لنک آئے گا اس پر جو ہے ہمیں کلک کرنا ہے میں اس پر کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد اب جو ہے ہم یہاں پر ایڈ سین کے پیج پر آ چکے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ایڈ سین کے پیج پر آ چکے ہیں میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں get started اگر آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں یا پھر آپ یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ کے پاس میں پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو آپ سائنن والے بٹن پر کلک ضرور کریں اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کرنے کے لئے اس کے بعد میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک طلب یہاں پر 20 لاکھ لوگ وہ ایڈ سین کو الڑی استعمال کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایڈ سین سے بہت سارے لوگ ہیں جو پیسہ کمارے ہیں میں بھی ابھی آپ کو اپنا ایڈ سین اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھا دوں گا کہ مجھے پیمنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو یہاں سے ہم یہاں پر اپنا ایک select a region یہاں پر ہم select کرتے ہیں اور select a category ہم یہ basically کس لئے چیک کر رہے ہیں کہ کس category کے اندر ایڈ سین جو ہے زیادہ پیمنٹ دیتا ہے اس کو جو ہے ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں جیسے کہ ہم اپنا ایسیا پیسیفک جو ہے ہم اس کو select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم یہاں پر select کرتے ہیں art and entertainment ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے دیکھنے کے لئے ہمیں یہاں پر calculate پر click کرنا ہوگا تو میں جو ہوں calculate پر click کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پچاس ہزار views monthly آئے مطلب جو add scene دکھا رہا ہے approximately اگر monthly page views پچاس ہزار ہیں تو آپ کا yearly جو revenue ہے مطلب پورے سال کا جو آپ کا revenue ہے وہ بن کر کے آئے گا 3480$ ٹھیک ہے اگر آپ کا monthly views 50,000 ہے تب ٹھیک 3480$ جو ہے وہ payment آپ کا بنے گا لیکن ابھی ہم نے جو select کی وہ کی art and entertainment میں آپ کو سب سے highest category دکھاتا ہوں کہ سب سے highest category کونسی ہو سکتی ہے اب ہم جو ہے اپنی اپنی سب سے highest category دیکھتے ہیں finance کے اندر کیونکہ website پہ بھی جو ہے اگر آپ finance بناتے ہیں finance کے اندر کوئی بھی website اگر آپ بناتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو payment جو ہے اچھا ملتا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے اپنی finance کی category select کر لیتا ہوں finance کے category select کرنے کے بعد calculate والے option پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ آپ کے جو monthly views ہیں وہ پچاس ہزار ہی ہیں لیکن جو آپ کا revenue ہے جو آپ کی income ہے وہ وہاں پہ تین ہزار کچھ ڈالر وہاں پہ دکھا رہا تھا لیکن یہاں پہ جو آپ کی revenue ہے وہ پندرہ ہزار ہو چکی ہے مطلب اگر آپ کے پچاس ہزار views منتھلی آتے ہیں تو آپ کا جو revenue بنے گا پندرہ ہزار ڈالر بنے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنی پہلے جو ہے research کرے اس category کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ google جو ہے وہ payment کرتا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور دوسری چیز اگر آپ vlogging کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتراز والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک الگ quality ہوتی ہے تو وہ کس چیز کے اندر اچھا کر سکتا ہے وہ اسی کے اندر کرے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اس کے اندر کرے ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ جو ہے ہم یہاں پہ ایک category اور select کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور جس پہ میں نے website بنائی ہوئی ہے اور میں باقعدہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس پہ add بھی چل رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ کمائی بھی ہو رہی ہے جیسے کہ یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو shopping والی category shopping والی category کے اندر جو ہے آپ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے amazon سے یا flip card سے ٹھا کر کے آپ کو product لگانے ہیں یا کسی بھی website سے ٹھا کر کے آپ کو product لگا دینے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے shopping کی category select کی ہے اور view جو ہے وہ منتھلی پچاس ہزار ہی ہیں لیکن یہاں پہ جو revenue ہے وہ 8124 ڈالر بنے گا پورے سال کا جو revenue ہے وہ 8124 ڈالر بنے گا اور جو ہمارے views ہیں وہ منتھلی ہیں لیکن اگر یہ views ہمارے بڑھتے ہیں اگر یہ views جیسے جیسے ہمارے بڑھیں گے ویسے ویسے ہمارا revenue بڑھے گا ایسا نہیں کہ revenue نہیں بڑھے گا اگر جو آپ یہ مان کے چلیں اگر جو ہماری ویب سائیڈ پہ اگر 10 million مطلب 10 million traffic per month آ رہا ہے تو ہمارا revenue بنے گا وہ یہ بنے گا آپ اس کو گن سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ اس کو multiply کر سکتے روپیز کے ساتھ میں کہ آپ کا monthly revenue ہے وہ yearly revenue ہے وہ کتنا بن کر کے آئے گا اب میں آپ کو اپنا add scene account بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو تاکہ اتمنان ہو جائے کہ add scene payment آتا ہے یا نہیں آتا ہے چلیئے اب جو ہے میں اپنا اپنا account دکھاتا ہوں اپنا account open کرنے کے لیے مجھے sign in والے button پر click کرنا ہو گا کیونکہ میرے پاس میں پہلے سے ایک account scene کا اور ایک بندے کے لیے ایک ہی revenue چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اور جو میری website ابھی یہاں پہ registered ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں site میں جو میری ابھی ad scene سے approved ہو چکی ہے وہ website میں آپ دکھا رہا ہوں کہ website میری یہ ہے اور جو ہمارا youtube سے payment آتا ہے وہ ہمارا youtube payment جو آیا ہے آئے گا ایڈ سین کے بعد میں آپ اپنے account کے اندر link کرنا ہے ایڈ سین سے جتنا بھی آپ payment بندہ ہے وہ total آپ کے account کے اندر جائے گا پیمنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں گوگل کے through payment آرہ ہے وہ اس طریقے سے آرہ ہے account link کرنا ہو اس account کو بینہ link کریں جو ہے آپ کا payment نہیں آئے گا اس سے پہلے آپ account link کریں گے اور تب ہی آپ add scene کا payment 25 تاریخ کے آس پاس آتا ہے تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں جانکاری لینی ہے یا کسی بھی چیز کو سمجھ نہ ہے یا سیکھ کریں اور اپنی details کریں جیسی آپ اسے submit کریں جیسی ہی آپ mail مجھے ملے گا میں اس کا جو ہے آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کریں اور bell icon آخر ڈبائے ملتے ہیں ہم نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک دھنیا